موسیقی 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 حالات بگڑتے گئے بیمار ہو گئے جب اپنی زندگی سے وہ بیزار ہو گئے بیٹوں سے کہا میوے مجھے لار کے دیجئے یہ حکم ہمارا ہے عمل اس پہ کیجئے دل چاہتا ہے کھاؤں میں پھل آپ جائیے کر کے تلاش میں وہ یہاں آپ لائیے سن کر یہ حکم باپ کا بیٹے رواں ہوئے سن کر یہ حکم باپ کا بیٹے رواں ہوئے پھر خیش اپنے باپ پہ یوں مہرباں ہوئے پھر خیش اپنے باپ پہ یوں مہرباں ہوئے پھر خیش اپنے باپ پہ یوں مہرباں ہوئے تی مارداری باپ کی کرتے تھے ہر گھڑی اور علم سیکھتے تھے وہ والد سے ہر گھڑی تنہا تھے آپ کوئی نہ بھائی تھا آپ کا رکھتے تھے وہ خیال صدا اپنے باپ کا تھی یہ صفات حضرت عبا کی شان میں جوڑے سے بچے آتے رہے اس جہان میں بس شیش اکیلے ہوئے بچوں میں آپ کے ماں باپ کے ہمیشہ وہ دات گزار تھے بیٹھے نہ آئے لات کے آدم کے جلد سے آدم نے کہا شیش سے اے میرے لات لے ہے سامنے پہاڑ جو تُو اس کی کھو میں جا بھل کھانے کی اس وقت مجھے چاہتے ہیں جا تُو رب سے کر دعا مجھے میوے عطا کرے تیری دعا سے بھیجے گا میوے وہ خلق سے یہ شیش نے کہا نبی اللہ کے آپ ہیں بیٹا ہوں میں جناب کا اور آپ باپ ہیں ترگاہ حق میں آپ دعا کیجئے حضور مقبول ہوگی عرض میری مانیے حضور مقبول ہوگی عرض میری مانیے حضور مقبول ہوگی عرض میری مانیے حضور آدم نے کہا بائے سے گندم کے اے پسر شرمندہ ہوں درگاہِ الٰہی میں اس قدر آتی ہے شرم کہتے ہوئے رب سے بے خطر تم پاک ہو بے باک ہو اب جاؤ جلد تر والد کی بات مان لیے شیش نے کہا کرتا ہوں میں دعا ابھی اللہ سے کہا مانگی دعا جو آب انہیں جبریل آ گئے جلوے نظر میں شیش کی ان کے سما گئے تھا ایک دعا کو اس میں تھے میوے بہشت کے سیبو انار لیمو و انگور اس میں تھے انجیر تھے خربوزے بھی رکھے تھے شان سے کچھ اور میوے خلد کے حاضر وہاں رہے ایک دوسرا تبا کو بھی لائے ٹھکا ہوا تھا جنتی کو ہور کے سر پر رکھا ہوا وہ ہور اور میوے دیئے آدم کو جس گھڑی جبریل سے آدم نے یہ فرمایا اس گھڑی یہ ہور کس کے واسطے لائے ہو تم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں مرضی ہے یہ اللہ کی اور ہے خوشی جناب ہے زوجیت کے واسطے یہ شیش کی جناب سب بچے جفت آب کے پیدا ہوئے نبی دنیا میں تنہا شیش ہی آئے ہیں اے نبی شادی ہوئی پھر شیش کی آدم نے حال تھے شکرِ خدا لگوں پہ تھا مسرورِ حال تھے وہ سہور کی اے دوست تو عربی زبان تھی عربی وہ بولتی تھی نرالی ہی شان تھی بچہ جو پیدا ہوتا وہ عربی ہی بولتا عربی کے ہی الفاظ سے لپ اپنا کولتا اے اس کی نسلِ پاک سے سرکارے دو جہاں محبوبِ خدا مصطفہ سردارے دو جہاں میبوں کو کھایا حضرتِ آدم نے شوق سے کچھ پھلوہ میوے آپ نے بیٹوں کو بھی دیئے پھر سب سے کہا بات تو سنو میری دھیان سے دنیا سے کچھ جان لو میرا قریب ہے اب جل تو باپو آپ کا دنیا سے اٹھے گا اب جل تو باپو آپ کا دنیا سے اٹھے گا اب جل تو باپو آپ کا دنیا سے اٹھے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا تم تابیداری کرنا صدا اس کی عمر بھر ایمان لانا پا خوشی تم اس کی بات پر اقرار کیا سب نے ہوئے پھر ادھر ادھر یہ شیش سے آدم نے کہا اے میرے پسر پیشانی دیکھ میری چمکتی ہے ہر گھڑی ایک روشنی جو اس سے نکلتی ہے ہر گھڑی یہ نور مصطفیٰ ہے تجھے بخشا جائے گا پھر شیش سے تیری کئی پشتوں میں آئے گا نور نبی کی کرنا ہی فاغت صدا ہے شیش وہاں چانا پاک پتنوں میں نور خدا ہے شیش اولاد میں تیری کوئی لڑکا نہ ایسا ہو نا پاک جو لڑکی چنے اپنے نکاح کو بیٹوں سے اپنے کہنا کہ جب بھی نکاح کرو وہاں پاک لڑکی عقد کی خاطر یہ جان لو پاکی زرہم اس طرح یہ نور پائے گا کیوں نور نبی آگے سفر کرتا جائے گا کتنا کہا گنودگی آدم پیچھا گئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی پھر آگئے فرشتے کفن لے کے ساتھ میں خوشبو بھی بے مثال تھی ان سب کے ہاتھ میں آدم کو دیا غصل اور کف نہ دیا انہیں خوشبو لگائی اور موت کر کیا انہیں ایک قبر کھو دی پڑھ لی جنازے کی بھی نماغ صدعہ پری کیا میت آدم کی تھی نماغ پھر قبر میں اتارا انہیں احترام سے ہم بار کیا قبر کو سب نے خرام سے بولے فرشتے آپ کے بیٹوں سے اب سنو بس آپ کی خاطر یہ طریقہ ہے جان لو روتے تھے بیٹے یاد وہ کرتے تھے باپ کو چارا نہیں تھا کوئی بھی کیا اس میں ذکر ہو اب شیش پیمبر بنے آدم کے جانشین اللہ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں انہیں ملیں رب نے دیا مقامِ نبوت جھکی جبیں آتا تھا سب کو آپ کی ہر بات کا یقین دینِ خدا کی دل سے عشاعت کے واسطے دینِ خدا کی دل سے عشاعت کے واسطے دینِ خدا کی آپ عشاعت کے واسطے میدا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے مینا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے مینا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے سب بھائیوں میں ان کو فضیلت نصیب تھی دنیا کے سب امور میں شرکت عجیب تھی کرتے نہ کوئی کام نہ رغبت تھی کام اسے موسم پہ حصہ بھائی وہ دے جاتے سب انہیں ہوتا تھا غلہ خوب ہر بھائی کا آپ کے لیتے تھے قرض شیش سے بھائی نیحال تھے دس بھائی ایک سال گئے سب نے یہ کہا اس سال غلہ ہم نہ انہیں دیں گے یہ کہا ان کو خیال کچھ نہیں کھیتی کے کام کا لیتے ہیں حصہ مفت ہی وہ اپنے نام کا سب لیغ دین کے لیے حب میں خدا ہوا دوشی شفی امبر کا یہ ترضے وفا ہوا باتیں بتائیں تین کی پھر اپنی قوم کو ایمان کی بھی راہ دکھا دی تھی قوم کو راضی ہوئے سب بھائی وہ ایمان لائے سب دیتے تھے وہ ہر سال اشر لوٹ آئے سب قابیل کی اولاد کا اب تذکرہ سنو قابیل کی اولاد کا اب تذکرہ سنو آباد تھے وہ ایک جگہ کیا تھی جگہ سنو آباد تھے وہ ایک جگہ کیا تھی جگہ سنو تھی نرم زمین اس میں وہ رہتے تھے شان سے ظلموں سے تم کے تیر چلاتے کمان سے اختیار کی تھی زندگی جو سرکشی کی تھی بدویلیوں پہ آج نظر ہر کسی کی تھی غرق گناہ تھی زندگی ہر ایک شخص کی آمد نہیں ہوئی تھی وہاں نیک شخص کی بس کام و شرف فساد سے ہر وقت تھا انہیں ڈرتے نہ تھے ذرا نہ تھا خوف خدا انہیں بازار کرن کر دیا گارت وہ قتل کا قابیل کی اولاد کا شیوہ یہ عام تھا آدم کی قوم میں جو یہ لے جاتے کافلا کرتے وہاں فساد بہت حال تھا پرا اس وقت دو قبیلے تھے آباد جہاں میں یہ حضرت آدم کی تھی اولاد جہاں میں ایک تھا پہاڑ پر بسا اور ایک زمین پہ تھا قابیل کا زمین پہ تھا کن باب سا ہوا رہتے تھے جو پہاڑ پہ وہ مرد تھے حسین رہتے تھے جو پہاڑ پہ وہ مرد تھے حسین رہتے تھے جو پہاڑ پہ وہ مرد تھے حسین تھی اور تے کالی سبھی روشن نتی جبی تھی اور تے کالی سبھی روشن نتی جبی تھی اور تے کالی سبھی روشن نتی جبی پسدے تھے جو زمین پہ وہ مرد تھے حسین تھی اور تے حسین وہ خوش رنگ کی جگہ انسان کے شکل میں وہاں شیطان بھی آ گیا ایک شخص کا غلام وہ بن کر وہاں رہا ایک بانسوری بنائی پھر شیطان لئین نے اس کو بجایا جس گھڑی سالم کمین نے سب لوگ اس آواز پہ لٹو ہوئے تبھی اور بھیڑ لگا کر اسے سننے لگے تبھی میلے کا ایک روز مقرر ہوا یہاں پھر مرد و عورتیں جمع ہونے لگے وہاں آیا زمین پہ ایک پہاڑی جو نا گہاں دیکھیں یہاں کی عورتیں جاتا بھلا کہاں وہ حسنے دل پریب تھا جلبوں میں کھو گیا مدوش تھا پہاڑ کو واپس وہ ہو گیا تاریف ہو جا کے اپنے قبیلے میں کی تبھی عورت تو ایسی شکل کی دیکھی نہ تھی کبھی آنے لگے پہاڑ تو یہ کام ہو گیا آنے لگے پہاڑ تو یہ کام ہو گیا ان عورتوں مردوں میں زنا عام ہو گیا ان عورتوں مردوں میں زنا عام ہو گیا شیطان خوش تھا دل کی تمنہ جوان تھی پد فیلی سمہ کام پہ اس کا نشان تھی یہ کام تھے حرام شریعت میں شیش کی تبلیغ حق کی راہ میں کٹی تھی زندگی سمجھاتے آپ کام یہ کرنا نہ تم کبھی لیکن بیان آپ کا سنتا نہ تھا کوئی چند شخص رہے ساتھ میں سب ذات چھوڑ کر جا کر رہے غابیل کنسلوں میں دوڑ کر باد اس کے رب نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا اس کا نام نوش وہ بہت حسین تھا پھر موت کا بھی وقت قریب ان کی آ گیا بیٹے کو بلایا تبھی اور جیش نے کہا تبلیغ دین حق سے کبھی مو نہ موڑنا سفر عمر میں رائے شریعت نہ چھوڑنا اقرار کیا نوش نے سن کر دھیان سے پھر جیش نبی ہو گئے رخصت جہان سے انوار رب نے رائے صداقت کے واسطے انوار رب نے رائے صداقت کے واسطے بھیجے نبی ہماری ہدایت کے واسطے بھیجے نبی ہماری ہدایت کے واسطے موزز سامین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات شریق ایسٹ اور سنجے اگروال جی پیش کر رہے ہیں ایک بالکل اچھوٹا واقعہ جس کو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا قبوالی کے انداز میں اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں حاجی تصمیم عارف اور ان کے ہم نوا جس کو لٹھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے سامین ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ دین اسلام کے نئے سے نئے واقعات جو آپ تک نہیں پہنچے ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں اسی سلسلے کی اگلی کڑی آپ ملحظہ کریں یہ واقعہ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آپ ان کے حالات زندگی سننے جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے کنیت کیا ہے لقب کیا ہے والد اور والدہ استاد محترم پڑھائی لکھائی اور آپ کی کرامتیں جو اس میں شامل ہیں وہ آپ سبھی کچھ سنیں گے تو لیجے حضرات یہ بلکل نیا تازہ ترین واقعہ واقعہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملحظہ کیجئے گا اور مجھے پتائیے سن کر کے آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملحظہ کیجئے قلم انوار راہے عشق میں حاضر زباں ہے اب قلم انوار راہے عشق میں حاضر زباں ہے اب بیان حضرت امام آزم کی سچی تازتا ہے اب تازتا ہے اب قلم انوار راہے عشق میں حاضر زباں ہے اب بیان حضرت امام آزم کی سچی تازتا ہے اب بیان حضرت امام آزم کی سچی تازتا ہے اب بیان حضرت امام آزم کی سچی تازتا ہے اب موسیقی ہے ان کا نام کو نومان بن ثابت یہ لکھا ہے لقب ان کا امام آزم کنیت بو حنیفہ ہے تھے جو بھی خاندہ والے سبھی فارس سے آئے تھے اراغا کر انہوں نے آشیاں اپنے بنائے تھے نبی کے ایک صحابی حضرت سلمان تھے لوگوں دلوں جان سے نبی پر ہر گھڑی قربان تھے لوگوں تھے حاضر ایک دن سلمان یہ آقا نے فرمایا قریب آؤ ذرا ان سے شہے والا نے فرمایا نسل سے آپ کی ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ عالم ہوگا علم اس کا جہاں میں پھیل جائے گا میرے سرکار نے جس روح اکھر کو بتایا تھا وہ تھے حضرت امام آزم انہیں دنیا میں آنا تھا ہوئے کوفے میں پیدا آپ بے شک ذات عالی ہے ہے نسل پاک سے سلمان کی جو ایک صحابہ ہے جہاں میں سب سے زیادہ ان کے مسلک پر یہ امت ہے مہتیس سین زیادہ تر ہے ہنفی رب کی رحمت ہے ادا کرتے ہیں ہم بھی ان کے مسلک پر نمازوں کو پسند فرمائے گا وہ خالد اکبر نمازوں کو پسند فرمائے گا وہ خالد اکبر نمازوں کو پسند فرمائے گا وہ خالد اکبر نمازوں کو سنبھالا ہوش تو اس وقت ایک مردود حاکم تھا جسے ہو جاج بن یوسف سب ہی کہتے ہیں ظالم تھا تھی جو بھی درسگاہیں بند ان سب کو کرایا تھا جو تھے اس دور میں عالم انہیں اس نے ستایا تھا ترستے تھے وہاں پر تشنکا میں علم رہ رہ کر رہا کرتے تھے سب خاموش اس کے ظلم سے سہ کر پریشان تھا ہر ایک انسان اس پدزن حکومت سے کسی سے بات وہ کرتا نہ تھا ظالم محبت سے نہو ست سے وہ دنیا پاک ایک دن کر گیا ظالم قضاء آئی اسے لینے وہ ایک دن مر گیا ظالم خلیفہ پھر گئی آئے مگر سلمان جب آئے بہت اچھے خلیفہ تھے بھلے آیام اب آئے کھلی سب درسگاہیں علم حاصل لوگ کرتے تھے وہ جھی تھی پیاس ان کی مدتوں سے جو بھی پیاسے تھے امام آزم کو کافی شوق تھا بچپن سے لکھتے تھے ذہن میں نقش ہوتا تھا سبھی وہ جو بھی سنتے تھے زیارت کی ہے حضرت نے سبھی اسی صحابہ کی انہیں حاصل ہوئی تھی اس طرح تعلیم و فقہ کی انہیں حاصل ہوئی تھی اس طرح تعلیم و فقہ کی انہیں حاصل ہوئی تھی اس طرح تعلیم و فقہ کی تجارت آپ کرتے تھے بڑی ستھری ذہانت سے نفع ہوتا تھا دل آپ کو جو بھی تجارت سے جو ہوتا خرج گھر کا اس سے اتنا ہی بچا لے دے بچا پیسا وہ اپنا سارا طلبہ پر لٹا دے تھے تھا ان کا کام کپڑا بیچنا ریشم کا ہوتا تھا نیرالہ زہو دو تقوہ تھا جب کردار ان کا تھا جو ہوتا ایب کپڑے میں گراہک کو بتا دے تھے گراہک سے نہ کوئی ایب کپڑے کا چھپا دے تھے تھی درمیانی قدو کا مت کہ ان کا رنگ گورا تھا محبت علم اسے تھی اور دل میں عشق آقا تھا لگاتے تھے جو خوشبو وہ نفیس اس درجہ ہوتی تھی نکل کر جسمیں اکھر سے فضا کو جب وہ چھوٹی تھی محک جاتا تھا رستا آپ جس رستے سے آتے تھے امام آزم گئے ہیں لوگ سب پہچان جاتے تھے گزر بازار سے ہوتا تھا ایک دن آپ کو دوکا امام شوبی نے آواز دے کر آپ کو روکا کرو تم علم حاصل آپ کو یوں یاد فرمایا کرو تم علم حاصل آپ کو یوں یاد فرمایا کرو تم علم حاصل آپ کو یوں یاد فرمایا امام آزم نے ان کی بات سے دل شاد فرمایا امام آزم نے ان کی بات سے دل شاد فرمایا امام آزم نے ان کی بات سے دل شاد فرمایا تجارت سے ہٹا کر دھیان کو جانے لگے حضرت مسلسل ہلکے تدریس میں آنے لگے حضرت صحابہ بھی وہاں آ کر حدیثیں پاک پڑھتے تھے انہیں بھی باپ ان کے ساتھ لے جاتے تھے سنتے تھے زہانک دیکھ کے استاد بھی حیرہ تھے حضرت کے بہا کرتے تھے چشمیں علم کے سینے سے حضرت کے کئی استاد و علماء سے پڑھا ہے بھو حنیفہ نے لگن سے علم کو حاصل کیا ہے بھو حنیفہ نے خدا نے آپ کو علم حدیث اور علم فقہ سے مکمل کر کے دلوائی سنت پھر چھے صحابہ سے مدینے کا سفر فرمایا اور ٹیبا نگر پہنچے سلامی پیش کرنے روزے سرکار پر پہنچے سلام اس دم کیا محبوب رب العالمی کہہ کر جواب آقا نے بخشا پھر امام المسلمی کہہ کر وہ تم پر بھی سلام آقا نے یہ ارشاد فرمایا امام المسلمی کہہ کر نبی نے یاد فرمایا صدا سن کر یہ آقا کی خوشی کے پھول کھلتے تھے صدا سن کر یہ آقا کی خوشی کے پھول کھلتے تھے مدینے کی فضاؤں میں امام آزم چلتے تھے مدینے کی فضاؤں میں امام آزم چلتے تھے مدینے کی فضاؤں میں امام آزم چلتے تھے خدا پاک نے سینہ خوشادہ کر دیا ان کا پنوں نے علم سے سینہ لبا لب بھر دیا ان کا یہودی اور عیسائی بڑے فتنے اٹھاتے تھے بحث کرنے مسائل پر مقابل ان کے آتے تھے امام آزم کو کہتے تھے سب ہی عالی مناظر ہیں بڑے عالم ہیں اپنے علم پہ ہر آن قادر ہیں خلیفہ تھے وہاں مہندی انہی کا دور جاری تھا لگا کرتا تھا ان کا رات میں دربار بھاری تھا گیا ایک آدمی دربار میں جا کر کہا اس نے خدا کوئی نہیں ظاہر عقیدہ کر دیا اس نے نظام دنیا بے شک خود بخود ایسے ہی چلتا ہے کوئی ایسا ہو تو بولے خدا کو اس نے دیکھا ہے یقین بلکل نہ تھا رب القلا کی ذات کا اس کو خدا تو ہر جگہ موجود ہے اس بات کا اس کو جواب اس شخص کو اس کا کوئی جب دے نہیں پایا خلیفہ نے تبھی حضرت امام آزم کو بلوایا کہا حضرت نے آتا ہوں مگر تاخیر سے آئے تیپے شانی سے حیرانی آیا ہے حیرانتے آئے تیپے شانی سے حیرانی آیا ہے حیرانتے آئے خلیفہ نے کہا تاخیر کیسے ہو گئی حضرت کہا حضرت نے رستے میں بڑی دقت ہوئی حضرت آجب ایک ماجرہ دیکھا میں جلدی آ نہیں پایا خلیفہ نے کہا بتلاو قصہ پیش کیا آیا میں تھا دریاں کنارے اور وہاں کشتی نکھی کوئی کروں میں پار دریاں کو سواری بھی نکھی کوئی اسی دریاں سے پھر تو خود بخود تختیں نکلتے تھے ہوئی کیلیں بھی ظاہر خود بخود آپس میں ملتے تھے بھرا روغن دراروں میں ہوئی تیار وہ کشتی کنارے سے مجھے لے آئی پھر اس پار وہ کشتی یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کا اس شخص نے سن کر کہ کشتی خود بخود تیار ہو کہنے لگا تن کر امام آزم یہ بولے جبکہ کشتی ڈھل نہیں سکتی چلائے کوئی نہ جب تک یہ دنیا چل نہیں سکتی خدا یہ پاک ہے وہ جو نظام اس کا چلاتا ہے جدھر دیکھو ادھر ہر ایک شے میں اس کا جلبا ہے ہوا وہ شخص نادم اور پھر اٹھ کر نکل آیا ہوا وہ شخص نادم اور پھر اٹھ کر نکل آیا ہوا وہ شخص نادم اور پھر اٹھ کر نکل آیا یقین اس کو خدا کا ہو گیا پاہر نکل آیا یقین اس کو خدا کا ہو گیا پاہر نکل آیا یقین اس کو خدا کا ہو گیا پاہر نکل آیا موسیقی موسیقی سہانک اور دانائی کا جوہر آپ کو کہیے فنونِ علم ہے جو ان کا پہ کر آپ کو کہیے سبھی اشخاص نے خدمت میں آ آ کر لیے فتوے شریعت کی چمک میں آپ نے سب کو دیئے فتوے جو تھے فتوہ نبیس اس دور میں ان سب میں آلہ تھے امامِ تابعی تھے اور اماموں میں وہ یکتا تھے کیا کرتے تھے مجلس لوگ مسئلے پوچھنے آتے بہت سے تو فقط مجلس میں ان کو دیکھنے آتے نیرالہ دور تھا ایک شخص اپنی چھت پہ بیٹھا تھا تھی بیٹھی ساتھ میں بیوی فلک پرچاند نکلا تھا اچانک باتوں باتوں میں کہا یہ میری حجت ہے دلاخ ہے تجھ کو گرنا چاند سے تُو خوب صورت ہے بسر کی رات بس روتے ہوئے ناچین ملتا تھا صبح کو حال سب جات کر امام آزم کو بتلایا کوئی ہرگز نہیں اس کو تلا خضرت نے سمجھایا خوشی سے ساتھ تم رہتے رہو خوش روس کی تھی جو تھے اس دور میں علماء یہ ان میں بات چلتی تھی جو تھے اس دور میں علماء یہ ان میں بات چلتی تھی یہی تھا تذکرہ خود کو بڑا عالم وہ کہتے ہیں زنا کے فتوے خود دیتے ہیں یہ حالات ان کے ہیں کہا جا کر امام آزم سے یہ کیسی ہی مانکت ہے تو بولے آپ صورت تین کی آیت سے ثابت ہے جو ہے مخلوق ربی اس جہاں میں یہ حقیقت ہے سبھی مخلوق میں بس خلق ربی خوبصورت ہے ہے انسان اسے کی بی بی بھی اسی باعث لکھا فتوہ قرآن پاک کی آیت سے ہی میں نے دیا فتوہ سبھی کہنے لگے کہ علم کا بے شک پہر ہو تم جو ہے اس دور میں عالم سبھی کے تاجور ہو تم شریعت سے جو ہٹتے تھے انہیں ہر دم سنبھالا ہے حدیثوں سے ہزاروں لاکھوں مسلوں کو نکالا ہے مقلد غیر ہے جو آج بھی فتنے اٹھاتے ہیں غلط کل بھی بتاتے تھے غلط اب بھی بتاتے ہیں بتائی راہ جو حضرت نے ہم اس سے گزرتے ہیں خدا کا وصل ہے ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں امام اپنے ہیں وہ تقدیر والے آدمی ہیں ہم امام اپنے ہیں وہ تقدیر والے آدمی ہیں ہم ہمیں ہے فخر اے انوار ان کے مقتدی ہیں ہم موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج میں آپ کو ایک ایسا ہدایت سے بھرا ہوا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں بہت پیارا میسیج اس سماج کو جائے گا اس معاشرے کو جائے گا خاص طریقے سے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے گھر بلا کر لے آتے ہیں لیکن اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تُس زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی جس کے سبب آپ میں بول چال بند ہو گئی بی بی فاطمہ شوہر سے اجازت لے کر اپنے والد محترم کے دروازے پر پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ واقعہ لکھا ہے جناب کاری انوار آلہ مدیپوری نے اور میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کا لیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے سامین یہ پیشکش شریک ایسٹ سنجے اگروال جی کی ہے اس سے پہلے بھی میں شریک ایسٹ میں فاطمہ زہرہ کی شادی مولا علی کے ساتھ جو ہوئی وہ شادی کا واقعہ پیش کر چکا ہوں جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اب گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو جب آپ سنیں تو پھر اس پر بھی اپنی رائے مجھے ضرور دیں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ واقعہ اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں ہاجی تصنیم عارف کلام لکھا ہے قاری انوار آلہ مدیپوری نے میوزک راجو خان ریکارڈنگ ایس کا لیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی اس کا عنوان ہے فاطمہ زہرہ کی شکایت اپنے بابا جان سے لیجے ملہدہ فرمائیے بی بی فاطمہ کی شکایت اپنے بابا جان سے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے با وفا بی بی ہے بے شک پارسا زہرہ بڑا ہی پیار تھا ان سے شہنشاہ دو عالم کو نہ تھی بیٹی کی دل شکنی گوارا نورِ ارہم کو بٹھانے کے لیے ان کو نبی چادر پچھاتے تھے کبھی گر روٹ جاتی پیار سے ان کو مناتے تھے یہ فرماتے تھے یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جہاں کی عورتوں میں اس کا رتبہ بہت عالی ہے جو ہوں گی جنتی سب عورتوں کی وہ شہنشاہ ہے ہے ملکہ عفت و عصمت کی اور بنت خدیجہ ہے وہی ہے والدہ حسنین کی خاتون جنت ہے ہے شہزادی حیاء کی پیکرے سبر و قنات ہیں کلی ہے گلشن جنت کی ان مہکی بہاروں کی سہارا آپ بنتی تھی ہمیشہ بے سہاروں کی کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا طلب سے بھی زیادہ اس کو دیتی فیض پاتا تھا علی کی زوجیت میں آ گئیں رب نے نوازا تھا علی کا گھر نبی کے پھول کی خوشبوں سے مہکا تھا حسن بخش خدا نے آپ کو مصرور تھے آقا طبیعت شاد تھی اللہ کے مشکور تھے آقا حسینہ اے زمانے میں نبی تشریف لے آئے دیکانوں میں عزا شکر خدا حضرت بجا لائے خوشی سے پرورش ہوتی رہی شبیر و شبر کی چمکتی تھی ہر کشہ حیدر کرار کے گھر کی نہایت پیار تھا شیر خدا میں اور زہرا میں بسر ہوتی تھی ان کی زندگی بلزار تیبا میں خدا کی رحمتیں ان پر صدا سایا پیگن رہتی علی کے ساتھ بی بی پاک ماں ہو کر مگن رہتی رسول پاک گھر بیٹی کے آتے جاتے رہتے تھے نوازوں کو بٹھا کر گودمی پہلاتے رہتے تھے مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی دیکھا سکتے نہیں گھر وہ جہاں انبن نہیں ہوتی تریخے بس الگ ہوتے ہیں ہر ایک گھر کی باتوں کے بہت سے دن کے مالک اور بہت ہوتے ہیں راتوں کے علی اور پاک ماں بیٹھے تھے دن باتوں باتوں میں ذرا سی تلقیاں پیدا ہوئیں ان کے خیالوں میں تھی کوئی بات وہ کہہ دی علی نے پاک ماں بھی کو لگی وہ بات خنجر کی طرح جب پارسا بھی کو نکل آئے پھر آنسو پاک ماں زہرا کی آنکھوں سے تھی رنجیتا بہت اس دن علی کی آف باتوں سے برابر عشق بن کر گوہرے نایاب گرتے تھے مگر تھی سابورا جذبات سینے میں مچلتے تھے نہ شوہر کو جواب اس دن دیا نہ کڑوی باتے کی عدب ملہوز تھا شوہر کا جن میں ایسی باتیں کی مسلسل رو رہی تھی سوچتی تھی اب کہوں کس سے جو سمجھائیں علی شیرِ خدا کو میں ملوں کس سے نظر پھر آنکھ کی جا کر رکی آنکھا کی چوکھٹ پر نظر پھر آنکھ کی جا کر رکی آنکھا کی چوکھٹ پر بتاؤں بات میں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر علی کو پیار ہے بے حد شہنشاہ رسالت سے ہمیشہ پیز پاتے ہیں علی دامان رحمت سے میرے بابا جو سمجھائیں علی پھر مان جائیں گے نہ کوئی بات ایسی پھر کبھی مجھ کو سنائیں گے مگر ہمت نہ کی گھر سے قدم اپنے نکالوں میں شکایت کرنے شوہر کی وہاں رنجش میں جاؤں میں اجازت کے بھی نہ شوہر کی نہ گھر سے نکلتی تھی یہ اچھی عادتیں اور خوبیاں بھی پاتماں کی تھی دھڑکا دل رہا سینے میں عشق غم سے نالا تھی مگر اس حال میں بھی آپ شوہر پر مہربان تھی نہ جب قابو رہا خود پر کہا میں کے کو جاتی ہوں یہ ساری بات جا کر اپنے بابا کو بتاتی ہوں اجازت تو مجھے میرے لیے یہ فرض پہلا ہے محمد مصطفہ منصف بنے اپنے یہ اچھا ہے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے یقین ہے بات بن جائے کی یہ دربارے آقا سے یقین ہے بات تو بن جائے کی یہ دربارے آقا سے علی کو مصطفہ ڈانٹیں خیال ان کا نہ ایسا تھا میرے بابا انہیں سمجھائیں ان کا یہ ارادہ تھا نہ شوہر کا کسی صورت دکھانا دل گوارا تھا زمانے کی ہر اکشے سے علی کا حکم پیارا تھا اشارہ مل گیا تارے بدن کو ڈھاں کر اپنے لیے شپیر و شبر گود میں نورے نظر اپنے کلے جیسے لگائے آپ نے دونوں پسر اپنے کیے قابو میں اس دم کافتے قلبوں جگر اپنے جو ستر پیوندوں والی تھی چادر اس کو اوڑا تھا نہ اس چادر سے کوئی بال تک ان کا الہدہ تھا چلی لوتی ہوئی سہرہ اجازت مل گئی ان کو وہ اپنے باپ کے گھر جائیں رخصت مل گئی ان کو بولے کر سسکھی آپ نے قدم آگے بڑھاتی تھی سمندر عشقِ غم کا اپنی پلکوں میں چھپاتی تھی یوں ہی جلتی رہی جوش جنوب ان کو ادھر لائیا یوں ہی جلتی رہی جوش جنوب ان کو ادھر لائیا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا کھڑی وہ ہو گئی جا کر درے مہبوبے داور پر میرے بابا میرے بابا پکارا آپ نے در پر کہا دروازہ کھولو آپ سے میں ملنے آئی ہوں ضروری بات ہے بابا جو تم سے کرنے آئی ہوں بتاؤ کون ہے در پر صدا آئی یہ اندر سے تو بولی فاطمہ ہوں ملنے آئی ہوں پیمبر سے کہا یہ فاطمہ ہو کون پہچانا نہیں ہم نے میرے بابا میں زہرا ہوں کیا پہچانا نہیں تم نے میری آہٹ سے بابا آپ مجھ کو جان جاتے تھے اگر میں روٹ جاتی پیار سے مجھ کو مناتے تھے گوارا تھی نہیں میری جدائی آپ کو بابا خدا کا واسطہ دروازہ اٹھ کر کھول دو بابا شناخت سے نبی نے کر دیا انکار روتی تھی نبی کی باتیں دل میں آپ کے نشتر چوبھوتی تھی انہیں ماضی کا رہرے کر زمانہ یاد آتا تھا انہیں ماضی کا رہرے کر زمانہ یاد آتا تھا وہ اپنے باب کا ان کو رجھانا یاد آتا تھا مدی جا کی میں بیٹی ہوں کرم مغموم پے کر دو خدا را کھولو در احسان یہ معصوم پے کر دو خدیجہ کون زہرا کون بولے سربر عالم نہیں میں جانتا کہتے تھے ان سے رہبر عالم کلے جا سن کے دھکتے ہو گیا یہ کیا بیانی ہے پتائی فاطمہ نے جو مدلل یہ نشانی ہے نہیں پہچانا اپنی پیاری بیوی کو تاجب ہے بھلا میں کیا سبو دن کو دوں جو اب ہے وہ ہی سب ہے نہ جانے کیا وجہ ہے آپ کیوں انکار کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ہم سب سے بے حد پیار کرتے ہیں حسن کی ماں ہوں بولی فاطمہ وہ سب آئے ہیں سب ہی ہم آپ کے دربار میں پریاد لائے ہیں ذہن میں کچھ نہیں آتا حسن ہے کون ہے راہوں نہیں پہچانتا ہوں فاطمہ کو یوں پریشان ہوں حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی سدائے مصطفی خاتون جنت کو رولاتی تھی حسین ابن علی کی ماں ہوں زہرا نام ہے میرا انعیت ہو کھلے دروازہ کھوڑا کام ہے میرا حسین ابن علی کو بھی نہیں پہچانا آقا نے کہا وہ کون زہرا کون یہ فرمایا آقا نے تو بولی وہ حسین جس کے لیے سب کو بھولاتے تھے بٹھا کر اپنے کاندھوں پر جسے بابا کھلاتے تھے ہمیشہ چھومتے تھے جس کی پیشانی عقیدت سے جسے آغوش رحمت میں چھپاتے تھے محبت سے ستم دھاتا تھا جس کا روٹنا شاہے موظم پر ہزاروں بجلیاں گرتی تھی آ کر جانے عالم پر طلب کرتا تھا جو بیٹا میرا وہ آپ دیتے تھے سادہ شاموں سہر آقا بلائیں جس کی لیتے تھے حسین آقا وہی جو آپ کا پیارا نواسہ ہے وہ ہوتا تو شفر تو تول بھی سجدوں کو بخشا ہے نظر انداز کرتے ہو سب ہی کو کیا ہوا بابا نظر انداز کرتے ہو سب ہی کو کیا ہوا بابا کہ اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا وہی فرماں نے آقا تھا بتایا ہر کوئی گھر کا زبان پر آ گیا پھر فاطمہ کی نام شوہر کا علی شیرِ خدا کی ہوں میں بیوی فاطمہ زہرا شہنشاہ ہے تو عالم کی ہوں بیٹی فاطمہ زہرا کہا سرکارے تو عالم نے گھر بیوی علی کی ہو علی کو ساتھ میں لاؤ جو تم بیٹی نبی کی ہو یہ فرماں نے نبی سنتے ہی وہ گھبرا گئیں فورا ترے اپ دس سے پھر تو فاطمہ واپس ہوئیں فورا علی کے پاؤں کی جانب جھکی بیٹی محمد کی میرے سر تاج مجھ کو معاف کر دو عرض بے حد کی پکڑ کر فاطمہ کو شان خیبر نے پھتایا پھر انہیں دے کر معافی اپنے سینے سے لگایا پھر خوشی کی بارشیں اب ہو رہی تھی ان کے شوہر پر نبی بھی آ گئے پھر پیچھے پیچھے آپ کے گھر پر کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا سب ہم کو ملا ہے دوستو یہ اس حکایت سے ہوا ناراض جو شوہر کوئی بھی اپنی عورت سے نہ جھگڑے میں کبھی بیٹی کو اپنے گھر بھولانا تم کبھی نہ ساس شوہر کے خلاف اس کو چڑھانا تم بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں سوزر اور ساس شوہر میں بڑے جھگڑے کراتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں جو گھر اپنی بیٹی کا اجارے گا کسی کا کچھ نہ ہوگا کام وہ اپنا بگاڑے گا میرے دیدار سے محروم ہوگا وہ قیامت میں ملے گی اس کو دوزخ وہ نہیں جائے گا جنت میں میری بہنوں اگر شوہر تمہارا تم سے راضی ہے تو دنیا میں بھی اقبا میں بھی تم کو سر فرازی ہے سب ہی سے ہے گزارش پاتی یہ میری عمل کرنا شریعت کے اصولوں میں نہ تم پرتو بدل کرنا ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے موسیقی موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حاجی تصمیم عارف آپ کو دین اسلام کے ایک سے ایک نئے واقعات سناتے رہتے ہیں آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نایاب واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں یہ واقعہ ہے جناب پاری انوار عالم کے قلم سے لکھا ہوا اس کا میوزک ترتیب دیا ہے راجو خان جی نے یہ پیشکش شریق ایسٹ اسلامی کی ہے لیجے سامین یہ واقعہ جو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہے حضرت آئیشہ کا حضور سے نکاح اور ان کی پاک دامنی کا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو شروع سے آخر تک غور سے سنے کس طریقے سے میرے آقا نے حضرت آئیشہ سے نکاح کیا اور پھر حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارے پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب آپ پر کچھ بہتان بھی لگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بہتان کے بارے میں جب آیت جبریل امین کے ذریعے پہنچائیں حضور تک تو پھر اس بات کا خلاصہ ہو گیا اور ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی آئیے میں یہی سب باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملحظہ کیجے گا حضرت آئیشہ کا حضور سے نکاح اور پاک دامنی کا واقعہ اس کی ریکارڈنگ ایسکر لینی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی نے کی ہے اور یہ پیشکش ہے شریک ایسٹ اسلامک اور سنجے گروال جی کی ملحظہ کیجے گا واقعہ حضرت آئیشہ کا حضور سے نکاح اور پاک دامنی جناب آئیشہ ازواج میں انوار احسن ہے جناب آئیشہ ازواج میں انوار احسن ہے خدا نے دی گواہی ان کی ایسی پاک دامن ہے خدا نے دی گواہی ان کی ایسی پاک دامن ہے جناب آئیشہ ازواج میں انوار احسن ہے جناب آئیشہ ازواج میں انوار احسن ہے جناب آئیشہ ازواج میں انوار احسن ہے خدا نے دی گواہی ان کی ایسی پاک دامن ہے خدا نے دی گواہی ان کی ایسی پاک دامن ہے خدا نے دی گواہی ان کی ایسی پاک دامن ہے موسیقی موسیقی نبی کو سب سے زیادہ آئیشہ بی بی سے علفت ہے جناب حضرت صدیت کی نور نظر ہے وہ نبی کی بیویوں میں واہی مثل کمر ہے وہ موسیقی حیما کا نام ان کی ان میں روما چھے برس کی تھی سبھی کو پیار تھا ان سے وہ بھر میں سب سے چھوٹی تھی ہوئے جب دس برس مکہ میں اعلانِ نبوت کو تھے باقی تین سال اب بھی شہے والا کی ہجرت کو نبی نے ایک شب یہ خواب میں دیکھا فرشتہ ہے وہ ہے جبریل ان کے ہاتھ میں ریشن کا کپڑا ہے نہایت خوبصورت شکن اس کپڑے میں لپی ہے ستاروں میں ہو جیسے چاند ایسے اس میں بیٹھی ہے مسلسل تین شبت خواب یہ دیکھا شہے دینے مجھے توفہ کوئی دیتا ہے رب سمجھا شہے دینے محمد مصطفیٰ کے خواب میں جبریل آتے تھے وہ محبوبِ خدا کو شکلِ نورانی دکھاتے تھے نکاح جب آئیشہ سے سرورِ عالم نے فرمایا نکاح جب آئیشہ سے سرورِ عالم نے فرمایا نکاح جب آئیشہ سے سرورِ عالم نے فرمایا تو تنہائی میں ایک دن آپ نے بیوی سے فرمایا تو تنہائی میں ایک دن آپ نے بیوی سے فرمایا تو تنہائی میں ایک دن آپ نے بیوی سے فرمایا ستھی بیٹھی ایک دن وہ روبروں سرکار یہ بولے جنابِ آئیشہ سے احمدِ مختار یہ بولے تو میرے شم کے کپڑے میں آخی جبریل لاتے تھے تمہاری شکل مجھ کو خوابوں میں آگر دکھاتے تھے ہٹا کر کپڑا میں نے ایک شب دیکھا تو وہ تم تھی تب ہی سے اب طلب من جانبِ رب تم معظم تھی وہ کہتے تھے یہ بیوی آگ کی ہے یا رسول اللہ تمہاری زوجیت کو رب نے دی ہے یا رسول اللہ کہا دل نے یہ میرے ایک دن ایسا بھی آئے گا خدا اس خواب کو سچا یقیناً کر دکھائے گا نکاح کو تین سال آئے ہوئی ہجرت مدینے کو کہا پھر الویدہ سرکارے تو آلم نے مکہ کو یہ ہجرت کا تھا پہلا سال ایک ایسی گھڑی آئی نبی کے گلشنے ازواج میں ایک ارکلی آئی وہ امی آئے شاہ کی رخصتی کے خوب منظر تھے بہت مسرور ایسے حال میں محبوب تاور تھے نبی نے ایک پیالا دودھ سے لوگوں کی دعوت کی نبی نے ایک پیالا دودھ سے لوگوں کی دعوت کی ولی ماں تھا یہی شادی کا رب نے خوب برکت کی ولی ماں تھا یہی شادی کا رب نے خوب برکت کی موسیقی نرالہ ملکبہ ازواج میں بھی آئی شاہ کا ہے کنواری تھی یہی سب بیویوں میں ایسا لکھا ہے بڑی مہبوب بیوی تھی یہ درگاہ نبوت میں رہی وہ نوبرس سرکارے تو عالم کی صحبت میں یہ فرماتے ہیں آقا آئیشہ جب پاس ہوتی تھی نبوت کے وہ بس سر پر ہمارے ساتھ سوتی تھی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وہی اللہ اترتی تھی فضائت کھیلیاں کرتی ہوئی اس دم سورتی تھی حدیثوں کا تھا ان کو علم فقہ جانتی تھی وہ بہو بھی ان سبھی کا ترجمہ پہچانتی تھی وہ حدیثیں دو ہزار اور دو سو دس ان سے روایت ہے یہ ان کا مرتبہ ہے وہ بلا شکمہ اے امت ہے وہ کہتی تھی سبھی ازواج میں جو مجھ کو بخشی ہے فضیلت وہ کسی بی بی کو بھی رب نے نہیں دی ہے نہیں فرمایا آقا نے نکاح میرے سوا ایسا کماری ہوں میں سب میں سرورے بھی نے کیا ایسا نہیں ہے کوئی ایسی باب ماں جس کے مہاجر ہوں نہیں ہے کوئی ایسی باب ماں جس کے مہاجر ہوں کوئی بسکر میں ہو آقا کے اور جبریل حاضر ہوں کوئی بسکر میں ہو آقا کے اور جبریل حاضر ہوں کوئی بستر میں ہو آن ساکر اور جب بیل حاضر ہو عبادت تمہیں بھی ان کا مرتبہ پوچھا ہے اینوں کو کتابوں میں یہی علماء نے فرمایا ہے اینوں کو بلا ناغا ہی روزانہ تہجد آپ پڑھتی تھی رہا کرتی تھی روزادار اکثر روزہ رکھتی تھی سخابت صدقوں خیرات تمہیں ممتاز تھی حضرت مدد وہ بے قسو مجبور کی کرتی رہی حضرت بیان ہے امی درہ کا وہ ان کے پاس بیٹھی تھی وہاں پر آئے شاک اور امی درہ بات کرتی تھی کہیں سے پاس ان کے لاکھ درہ مجھس گھری آئے خریبوں کو بلایا آپ نے پھر وہ تبھی آئے کیے تقسیم وہ درہم تبھی لوگوں میں علفت سے نہ اپنے واسطے روکا کوئی درہم بھی چاہت سے کہا میں نے کہ روزہ دار ہو کچھ تو بچا لیتی کہ افتاری کی خاطر گوشت درہم سے منگا لیتی تو بولی آئیشہ تم پہلے کہتی تو بچاتی میں تمہارے واسطے بس گوشت درہم سے منگا لیتی میں علاج اور علم تب میں آپ کو کافی مہارت تھی علاج اور علم تب میں آپ کو کافی مہارت تھی علاج اور علم تب میں آپ کو کافی مہارت تھی سمجھتی تھی وہ اشعال عرب کو یہ ذہانت تھی سمجھتی تھی وہ اشعال عرب کو یہ ذہانت تھی سمجھتی تھی وہ اشعال عرب کو یہ ذہانت تھی سنو یہ باقیاب غدوا بانی علم مستلق کا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ اس غزوے سے واپس گھر کو آتے تھے ملی تھی کامیاں بھی سمجھتی تھی نہیں پایا ہوئی جب دیر کافی قابلے نے کونچو فرمایا اٹھا کر خادموں نے اونٹ پر وہ کس دیا محمل ہے اس میں آئیشہ دیکھا نہیں خالی رہا میں مل یہ سوچا تھا سب ہی نے آئیشہ بھی اس کے اندر ہے ہمارے ساتھ میں سرکارے دو عالم ہیں رہبر ہیں جگہ پر کافلے کی آئیشہ جب لوٹ کر آئی جگہ پر کافلے کی آئیشہ جب لوٹ کر آئی جگہ پر کافلے کی آئیشہ جب لوٹ کر آئی نبایا کا فلا کو عشق وہ آنکھوں میں بھر لائی نبایا کا فلا کو عشق وہ آنکھوں میں بھر لائی نبایا کا فلا کو عشق وہ آنکھوں میں بھر لائی خیال آیا انہیں جب قافلہ مجھ کو نہ پائے گا مجھے لینے کی خاطر کافلہ واپس وہ آئے گا جو رہ جاتی تھی چیزیں کافلے کی وہ اٹھانے کو رہا کرتا تھا پیچھے شخص ایک انصب کو لانے کو تھے اس دن حضرت سفوان وہ پیچھے سے جب آئے جنابِ آئیشہ کو جس گھڑی دیکھا تو گھبرائے بٹھا کر اونٹنی پر کافلے میں آپ کو لائے چلے پیدل وہ پھر ہر ہر قدم پر آپ شرم آئے منافقین نے دیکھا تو بگ گوئی شروع کر دی بیانے فاسدہ کی آگ ہر جان برجوں کر دی فرے بیسا تھا اس میں آگئے پھر کچھ مسلمان بھی زبان سے کلمائے بیجا عطا کرتے مہربان بھی رہی بیمار حضرت ایک مہینہ حال غستہ تھا منافقین کی پائی خبر تو دل ڈھڑکتا تھا سنا جب مرض ان کا پڑ گیا وہ اس قدر روئی نہ تھمتے تھے کبھی آنسو وہ شب دن آنکھ بھر روئی وہ شب بھر جاگتی تھی نیند حضرت کو نہ آتی تھی یہ بد گوئی دلیں بیمار پہ نشتر چلا تھی یہ بد گوئی دلیں بیمار پہ نشتر چلا تھی تھی موسیقی وہی نازل ہوئی سرکار پہ جگریل آئے پھر قرآن پاک کی کچھ آیتیں وہ ساکھ لائے پھر تہارت اور پاکی کا بیان اللہ نے بھیجا تھا مبرہ آئیشہ بہتان سے ہے ان میں لکھا تھا تہارت ہو گئی ثابت تو پھر شائع مکرم نے قسم کھا کر کہا نمبر پہ سرکارے دو عالم نے مجھے معلوم ہے پاکی اور خوبی پہلی کی اپنے میں واقف تھا مگر تھا انتظار آئے وہی رب سے کی جس نے ان کے حق میں فوش باتیں بس وہ جھوٹے تھے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر آپ شادہ تھے عمر نے عرض کی اللہ نے روئے منور کو ہے رکھا پاک مکھی بیٹھنے سے جس میں اتحر کو نہ کیوں محفوظ بگ عورت کی وہ صحبت سے رکھے گا کی جس نے بد گمانی وہ مزا محشر میں چکھے گا تہارت کی بیان اس ماغنی نے عرض کیا تھا نہیں پڑھنے دیا رب نے زمین پر آپ کا سایا حفاظت کی خدا نے عائشہ کی دل یہ کہتا ہے حفاظت کی خدا نے عائشہ کی دل یہ کہتا ہے بلا شک پاک ہے وہ یا نبی میرا عقیدہ ہے بلا شک پاک ہے وہ یا نبی میرا عقیدہ ہے بلا شک پاک ہے وہ یا نبی میرا عقیدہ ہے موسیقی موسیقی علی نے بھی کہا سرکار جھوکا خون لگنے سے اتاری آپ نے نالین اپنی رب کے کہنے سے نا اہلِ بیت کی آلودگی رب کو گوارا ہے ہوئے مسرور آبا سنکے یہ بہتر اشارہ ہے قرآنِ پاک نے دی ہے شہادتون کی پاکی کی ہماری ماں محمد مصطفیٰ کی نیک بیوی کی مراتب عائشہ بیوی کے بے شک بہت آلہ ہے نبی کی بیویوں میں سب سے وہ محبوب آقا ہے بہت سے لوگ علمِ غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں جنابِ عائشہ کے ہار کی بابت بتاتے ہیں نبی کو علم گر ہوتا تو سب قصہ سنا دیتے کہاں ہے عائشہ کا ہار وہ اس زم بتاتے تھے زبان کو روک لو یہ کفریہ جملے ہیں بدوقتوں وہی کے منتظر تھے آپ تم اس راز کو سمجھو قیامت میں نہ بخشے جاؤگے توبہ ابھی کر لو بھلا ہوگا نبی کے عشق سے محشر میں تم دیکھو ہمیں جو موت ان کے عشق میں انوار آئے گی ہمیں جو موت ان کے عشق میں انوار آئے گی یقیناً روح اپنی گلشن جنت میں جائے گی یقیناً روح اپنی گلشن جنت میں جائے گی